پورنیا لوگ سبہ سیٹ پر پپو یادب کی جیت پر جاپ کے پورو جلدیکش پارسد ڈاکٹر منہ خان نے کہا ایک اکیلا سپر بھاری اصلی بیہاری پپو یادب بیہار لوگ سبہ کے چالیس سیٹ میں سب سے ہارٹ سیٹ رہا پورنیا کا ریزلٹ جہاں کئی پارٹیوں کے دگزوں کے کیمپ کے بعد بھی جنتہ کے سبق پورو سانسد پپو یادب بھاری متوں سے ویجائی ہوئے اور ایک بار پھر سانسد بنے یہ جسن صرف پورنیا میں نہیں منایا جا رہا بلکہ پورے بیہار میں من رہا ہے دربنگا کے جنردیکار پارٹی کے پروو جلدیکش ڈاکٹر منہ خان نے اپنے آواسیے کاریالے پر بڑے ہر سلاس کے ساتھ لڈو سے سب کا مو مٹھا کرائیا ڈاکٹر منہ خان نے کہا کہ پرنام پورنیا سے شروع ہوا کارکرم آز دھنیواد پورنیا میں سماپن ہوا اب پورنیا میں کام چلے گا جنتہ کے سبک سانسد پپو یادب نے جو جیت حاصل کی ہے یا پورنیا کی جنتہ کی جیت ہے جس طریقے سے کہیں بھی کچھ بھی ہوتا تھا بینہ جاتی دھرم دیکھے پپو یادب پہنچتے تھے جیت کے بعد بھی پپو یادب پہنچیں گے اور ان کا سوا دل بھی جنتہ کی سوا میں لگا رہے گا اس جیت کے افسار پر ڈاکٹر منہ خان چنمن یادب پوتین بیہاری چندرکان سنگھ منی کانت یادب پپو سردار پنٹو خان دلشاد کاشیف اقبال کنال پانڈے دیپک جھا آتیف حسنین دستگیر انساری تیادی سیکلو درجنوں کارکرتا موجود تھے ڈزاکٹر منہ خان دلشاد کارکر اپنے دلشاد کارکر بھی شوات دکھایا اور اپنا ایک ایک مت پپو یادب کو دیا اور آج جس کے صورت میں دوبارہ سانسات میں پہنچے میں پرنیا کے لوگوں کو ذنیات بہت کرتا ہوں دوسرا سب سے بڑا بات یہ کہ جب لگاتار بیچ میں ووٹنگ کا اوپر نیچہ ہو رہا تھا کبھی کچھ واجی اوپر ہو رہے تھے کبھی ہوا رہے تھے اور وہ اوپر وہ نیچہ ہو رہے تھے ایسا محسوس رہا تھا ہی کبھی کبھی ہمارے آتے ہیں تو ہم لوگ کی ستھتی ایسی بن گئے محسوس رہا تھا کہ مطلب جس طرح ساپ سو جاتا ہے اور آدمی پر ساتھ ہو جاتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ بتانی کیا کھیلا ہونے والا ہے کیا کھیلا ہوگا لیکن ہم پپو عدب کے آبان پر بیہار کا ایک ایک جنتہ جنہوں نے آبان کیا تھا کہ جو بھی پورنیا پہنچے گا وہ سر پر کفن باندھ کے پہنچے گا ہم لوگ کفن باندھ کے ہی پہنچے تھے کہ اگر نتیجہ کہیں بھی کچھ ایسا کھیلا ہوتا ہے تو پورنیا کی جنتہ کے ساتھ ملکے کرنا جواب دیا جائے گا لیکن میں پورنیا کی جنتہ کا دھنے بات کرتا ہوں ایک ایسا سیوک جو نجات دیکھتا ہے جو نو پات دیکھتا ہے جو نو دین دیکھتا ہے جو نو رات دیکھتا ہے جہاں گھٹنا ہوتی ہے وہاں پپویا تھا پہلے پہنچتا اس کے مدد کرتا ہے میں لگا دار آپ لوگوں سے بات کہنا چاہتا ہوں ایک ہے جس کو ہرانے کے لیے سارا سٹم میک ہو گیا واقصے پہنچ کچھ نظر نہیں آیا کہ ایسا سب ایک ہو گیا کہ پپویا تھا کسی طرح ہراتے ہیں کسی کو ایسا لگ رہا تھا کہ میرا سکت کیلڑھائی ہے کوئی ایسا سمجھ رہا تھا کہ پہنچت جیت کے آگے تو پارٹی ختم کر دے گا کوئی ایسا سمجھ رہا تھا کہ پہنچت چاہی لو تو وہ ہم لوگ کو جینے نہیں دے گا تو اب ایسا کچھ نہیں ہے پپویا تھا بھاری مطوں سے جیت کیا جب بھی کوئی گھٹنا ہوگی پہلے پہنچ رہتے ہیں آنے والے وقت میں پہنچیں گے اور جو بھی گھٹنا ہوا ہوگا اس کو آرتک مدد بھی کریں گے اور کانونی اور کانونی سرائیدہ دلانے میں بھی پرزور کوشش کریں گے اچھا بتائیے کہ جس پرکار سے فکر یادم سانسد بننے سے پور بیہار کے ایسا کوئی بھی کونہ نہیں ہے جہاں کسی پرکار کا کوئی سمسیاں ہوتا تھا تو وہ نربیروت پہنچ جاتے تھے جس کا نتیجہ ہوا کہ وہ سبھی کے جہن میں ہیں اور جس پرکار سے ان کی جیت ہوئی ہے پورنیا میں لاغاتار انہوں نے میند کیا جیت ہوئی ہے کیا لگتا ہے کہ کس پرکار سے ان کا رانیتی بھبیس اور چمکے کا بھبیس ہے سر دیکھ لیجے سب سے بڑی بات کہ انہوں نے نیتا اور جو سیبک ہوتا ہے دونوں فرد ہوتا ہے میرے ہم لوگ کہتے ہیں ساری جنگتہ کے دی بیارگی سیبک پپو یادم یعنی وہ نیتا نہیں ہے اگر نیتا ہوتا تو وہ مجھے پورا سے لڑ جاتا سپول سے لڑ جاتا لیکن اس نے کہہ دیا کہ نہیں ہم کو سیبا جو ہے وہ پورنیا سے کرنا ہے میرا جنم اسٹھان ہوئی ہے میں وہیں پیادا میں 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 پورا کرم وہیں کیا پورنیا کو نہیں چھوڑ سکتا ہے اور آپ دیکھ لیجے کہ بہت ساری پرچنتی آنے کے بعد بھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پورنیا کو نہیں چھوڑیں گے مڑ جائیں پورنیا نہیں چھوڑیں گے اور نیتا کا بھویشتہ ایسا ہے کہ نیتا کوئی بھی بانتا ہے تو اس کا کار کرتا اس کا مجبوطی اس پارٹی کا کار کرتا اس کو مجبوط کرتا ہے چلی چلی کام کی کام کی بات پاپو یادب نردلی ہے یا کانگریس میں آئیں گے دیکھیں پاپو یادب جی تو پہلے اپنی پارٹی بھی لہی کیا تھا ابھی کیا مانا جائے کانگریس میں یا نردلی ہے بلکل جس طرح سے پاپو یادب کی پورنیا میں لہر تھی جیت بہت سنگھر سے ہوا اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ دیکھیں ایسا ہے کہ آپ میں نے کہا کہ وہاں ہاں ہی لگ رہا تھا نا کہ کسی کو کسی کو کسی کو کسی کو کسی کو کچھا لگ رہا تھا کہ میرا رازنیتیک جو فاطفت ہے وہ ختم ہو جائے گا کسی کو کسی کو کسی کو آشوں جا آگائی جو گری جنتا میں وہاں کی جنتا کو سلام کرتا ہوں پرناف کرتا ہوں وہاں کی جنتہ نے ایک جوٹ دیکھایا اور پپو یادب کو بھاری مند سے راجنیت کے بعد انہوں نے کہا نقصان کس کا ہوئے زیادہ کس پارٹی کا ہو رہا تھا یہ تو بھارے مند سے پولیسی ضرورت نہیں ایک جنتہ جانتا ہے کہ پپو یادب کے جیتنے سے کس پارٹی کے جو راجنیت کے راچکمار ان کو دکھت ہو گیا کانگریس کو ایک نیتہ کی تلاش تھی پپو یادب کے روپ میں مل گیا دیکھیں کانگریس کے لوگ دیکھیں کس کو سابدھان کیا دیکھیں یہ سابدھان ان لوگوں کیا ہے جو بھسٹا چار ہے جو بھلوک کے اندر بھسٹا چار کر رہے ہیں جو تھانا کے اندر میں دلال بیٹھ رہے ہیں جو بڑے بڑے افتر ہوتی